سواگتے دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل پرفیکٹ ہیلتھ انڈیا میں دوستو آج مب کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص گولی لے کر حاضر ہوا ہوں یہ ایک دیسی گولی ہے اور اس کا جو فائدہ ہے کسی بھی ویاگرہ گولی سے زیادہ اس کی طاقت ہے اس میں اگر اس گولی کو آپ استعمال کریں گے اگر آپ اپنی اہلیہ کے پاس جانے سے پہلے اس گولی کو کھالیں گے تو انشاءاللہ یہ گولی آپ کی طاقت کو اتنی اضافہ کرے گی کہ آپ بھی سوچیں گے کہ واقعی میں کچھ چیز میں نے بتائی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو گھر پر بہ آسانی تیار کر سکتے ہیں اور اس کو تیار کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے اور اس کا جو پرائز آئے گی پرائز بھی بہت کم ہوگی بہت کم پیسوں میں یہ آپ تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن ضرور دبائیں جس آپ کو مادی نہیں اور تاجہ ویڈیو کے اپ ڈیٹ اور نوٹیفیکیشن مل جائے گی چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو میں نسکم آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو پرائز کرنا ہے گرم چیزوں کا خٹی چیزوں کا فاسٹ فوڈ وغیرہ کا یا تھنڈے پانی وغیرہ کا آپ فریج کے پانی سے بھی پرائز کریں ان چیزوں کا پرائز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس نسکے کا فائدہ ضرور ہوگا یہ گولی آپ کو بنانی کیسے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس میں اکر کرا لینی ہے ایرانی اکر کرا لینی ہے پہلے آپ پوچھ لیں ایرانی ہے یا انڈین ہے ایرانی والی اکر کرا لینی ہے اس کے بعد دوسری چیز اس میں تخم ریحان لینی ہے تخم ریحان بھی آپ کو بہ آسانی پنساری کی دکان سے جہاں سے دیسی دوائی ملتی ہے آسانی سے مل جائے گی آج کل تو یہ آپ کو آن لائن بھی مل جائے گی آن لائن بھی آج کل دوائیاں جو جڑی بوٹیا ہیں وہ ملتی ہے اس کے بعد تیسری چیز آپ کو اس میں موٹی والی مشری لینی ہے ٹھیک ہے حضب ضرورت موٹی والی مشری لینی ہے اس کے بعد برابر برابر ماترہ میں تخم ریحان اور اکر کراہ کو پیس لینا ہے اور حضب ضرورت اس میں آپ اس میں برابر ماترہ میں ہی آپ موٹی والی مشری کو ڈال دینی ہے مان لیجے دس دس گرام لینی ہے تو تینوں چیزیں دس دس گرام لے کر پاودر بنا لینا ہے بلکل باریک اس کے بعد آپ کو اس میں خشخش کا ارک آتا ہے خشخش کا ارک آپ کو آسانی سے پنساری کی دکان سے مل جائے گا جب آپ ان گولیوں کو بنائیں تو حضبِ ضرورت خشخش کا رسٹ ڈالتے رہیں اس میں اور اس کی گولیاں بناتے رہیں یہ جب ایسی شکل ماں جائیں کہ گولیاں بن جائے تو آپ زیادہ نہ ڈالیں اگر زیادہ ڈالیں گے تو زیادہ پتلا ہو جائے گا تو اتنی ڈالنا ہے کہ یہ اتنا ہو جائے کہ اس کی گولیاں بن جائے ایک ایک گرام کی گولیاں اس کی بنا لیں جب آپ اس کی گولیاں بنا لیں گے تو ان گولیاں کا استعمال آپ کو صبح اور شام کھانا کھانے سے پہلے کرنی ہے آپ کھانا کھانے کے بعد بھی کر سکتے ہیں دو گھنٹے بعد کھائیں پھر اس کے اوپر دودھ پی لینا ہے انشاءاللہ یہ بہت مفید اس کا ہے بہت مفید اس کا کام ہے اس کے ساتھ ہی جو حضرات اپنی اہلیہ کے پاس جانے سے پہلے اگر دو گھولی یہ کھا لیں تو انشاءاللہ آپ کی ان کی طاقت میں بہت اضافہ ہوگا بہت مفید ہے بہت شاندار ہے دوستو یہ دی آج کا ماری ویڈیو امیت کرتا ہوں آپ کے سمجھ آئے ہوگی پسند آئے ہوگی ملتا آپ سکھ لیے ویڈیو میں اگرے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ دھنیواد جے ہن جے وار